دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کو سواگت ہے دوستو ہم آپ کے لیے اسی طرح کا فیکٹ سے جڑی ویڈیو بناتے ہیں تک کہ آپ کو دنیا اور سائن سے جڑی جان کری اور ان سارے باتوں کا جان کری ہو سکے جو ہمارے چاروں اور گھٹیت ہوتے رہتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور ساتھی سب آپ لائک جرور کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اسی طرح کا فیکٹس ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتے رہے ہیں سو چلیئے شروع کر دیں دوستو اس دنیا میں انسان سے لے کر ہر وہ جیب جندو جنم لیتا ہے انہیں ایک دن نہ ایک دن مارنا بھی پڑتا ہے جنم اور مدتو یہ دو چیز کبھی نہیں بدل سکتا ہے آپ کی نیوی طاقتبر اور پیسے والے کیوں نہ ہو مدتو ہونے سے روک نہیں پائیں گے جس دن آپ کا مدتو ہونا ہے اسی دن آپ کا مدتو ہو کے ہی رہے گا اور ہمارے وہ سارے جیون بھر کا پنجی اس جمین پر رہ جائے گا یہ ایک کڑوا سچ ہے دوستو آپ نے کبھی کوئی تلاب یا ندی میں تیرے ہیں یعنی سویمنگ کیے ہیں پانی میں تیرنے کے لیے پریکٹس بھی اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ تیر پائیں گے دوستو نہیں تو آپ پانی میں ڈپ جائیں گے ہمارے بھارت برس میں ہر دن قریب 80 لوگ یعنی ہر سال 29,000 لوگ کی موت پانی میں ڈوبنے کی بجائے سے ہوتی ہے دوستو آپ کو یہ دی میں کہوں کہ آپ پانی میں نہیں ڈوبیں گے تو کیا آپ اسواس کریں گے لیکن اہی سچ ہے آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے اور آپ کو تیرنے کا من ہے اس بار آپ پانی میں نہیں ڈوبیں گے ایدی آپ ڈوبنا بھی چاہیں گے تب ہی آپ ڈوب نہیں پائیں گے یہ بات ایسا ہے جیسے ہاوے میں تیر جالانا لیکن اہی سچ ہے دوستو دراصل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے وہ ایک میٹ ساگر ہے اور یہ ساگر سمودھر تل سے قریب 1375 فٹ یا 440 میٹر گہرہ اور سمندری ستح سے قریب 24,000 فٹ نیچے ہے یہ دنیا کا سبچے نیچلی ساگر ہے اسے کھارے پانی کی سب سے نیچلی جھیل بھی کہا جاتا ہے 65 کلومیٹر لنبی اور 18 کلومیٹر چاوڑا یہ ساگر اپنے اچھو گھنٹ کے لیے جانا جاتا ہے اور آپ یہاں بینہ سپورٹ گارڈ کے تیر سکتے ہیں ابھی آپ جاننا چاہیں گے کہ کہا ہے یہ ساگر جیہاں دوستو یہ مریت ساگر اسرائیل اور جورڈن کی بیچ میں ہے اور نام ہے جورڈن ندی جورڈن ندی پچھن ایسیا کے 259 کلومیٹر اور 156 مل لنبی ہے برطمان سمجھ میں یہ اسرائیل کی پوروی سیما میں اس تھی تھے عیسائی پرمپرہ کے انوصار جون بیپٹیس نے اسی ندی میں اس مسیح کا بتسمہ دی تھی ہیسمایٹ کینڈم آف جورڈن کے نام سے اس ندی کا نام پڑھا ہے اس ساگر میں گیارہ پرکار کے جیوانوں کی جاتیاں پائے جاتی ہے اور پرچور ماترہ میں خنیچ پائے جاتے ہیں یہ خنیچ پرداد باتابرن کی ساتھ مل کر سواست کے لیے لابدھائک پتابرن بناتے ہیں اس ساگر کو چوتھی سدی سے جانا جاتا ہے دوستو اور بیسیس ناؤ کے دوارہ اس کی سطر سے سیلاجک نکال کر مصر باسیوں میں بیچا جاتا ہے یہ چیچ کو سڑنے سے بچاتے ہیں اور اسے سگند کرنے کے علاوہ اینے دوسرے کاریوں میں پویوگ میں آتا ہے اس کے اترکت مرد ساگر کے اندر کی مٹی لوگوں کے خوبصورتی کے لیے بھی پویوگ کیا جاتا ہے اور اس ساگر میں چمکدار کرشٹل پایا جاتا ہے آم پانی کی تلہ میں اس مرد ساگر کی پانی میں دس گناہ زیادہ برومن پانج گناہ زیادہ مینگنیسیم اور دس گناہ زیادہ آئیوڈین ہوتا ہے برومن دھمونیا کو ساندھ کرتا ہے مینگنیسیم توچہ کی ایلرڈجی سے لرتا ہے اور سواست نالی کو ساف کرتا ہے جبکہ آئیوڈین کئی گرنثیوں کی کلیا سلتا کو بڑھاتا ہے سندریوں اور سواست کی لیے کئی کمپنیاں مرد ساگر سے لی گئی چیزوں پر آدھارت سندریے پرشادن بناتی ہے اس گرم سلفر سوتے اور کیچوڑ سے کئی بیماریوں کو علاج کیا جاتا ہے خاص کر ارثرائیڈیس اور چوڑوں سے سمتید بیماریوں کا علاج میں پر یوک کیا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے مرد ساگر تیجی سے سمٹ رہا ہے پچھلے 80 سال میں اس کے پانی کا تل 15 میٹر کم ہو گیا ہے ایسا انمان لگایا جاتا ہے کہ 2050 تا یہ پوری طرح گائوگ ہو جائے گا دوستو سیلانی اس ساگر میں کھومنے کے لیے آتے ہیں اور سمندر میں نہ آتے ہیں اور سمندر کے کالا کیچڑ کو سریل اور چہنے پر لگاتے ہیں کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے یہاں کے کیچڑ سندرتہ کو پردان کرتا ہے اور ایسارے بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہاں پورا سال گرم رہتا ہے اس سادھر میں کسی بھی پرکار کے جیپ تو نہیں ہے مگر یہاں کے پانی اور کالی مٹی میں بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا کام میں آتا ہے دوستو اسی طرح کا فیکٹس ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تک کہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پوچھ سکیں اور آپ ویڈیو کو جرور لائک کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ آپ لوگ کے لیے ہم اسی طرح کا نئے نئے ویڈیو بناتے رہے اور جاتے جاتے آپ مجھے کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا ویڈیو دیکھنا پسند ہے دنباد جائے ہن